خمدین و حضرات آپ میں ایک ایسے نوجوان کو دعوت دینے لگا ہوں آٹھ فروری انیس سو نوے کو جب میں پہلی دفعہ سرکار واسک صاحب کے آستانے پر حاضر ہوا تو اس نوجوان نے دروازے پر میرا استقبال کیا علی فراز علی میں پھر میفنوں میں شریک ہوا تو سرکار واسک صاحب علی بھائی کو بلاتے تھے کہ اس کو ویگن کے سٹاپ پر چھوڑو پھر علی بھائی کی موڈ سائیکل پہ میں پیچھے بیٹھتا تھا تو مجھے یہ گجرہ مالا کے لیے جو ویگن سٹاپ تھا وہاں پہ چھوڑ آتی تھی تو ایک دن میں نے علی بھائی سے چند میفلیں میں نے اٹینٹ کی تھی تو علی بھائی سے میں نے پوچھا علی بھائی میں نیا نیا اس محفل میں آ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے دانشور اور لکھاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سرکار واسک صاحب پوچھتے ہیں کہ سوال بولو سوال پوچھو تو سارے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ پوچھتے کیوں نہیں یہ بولتے کیوں نہیں یہ میں نیا تھا تو مجھے ابھی عداب نہیں نہیں آتے تھے اور اس محفل کا جو رنگ اور کفیت ہے ابھی اسے آشنا نہیں تھا مگر میں محفل میں نا یوں دیکھتا تھا کہ سرکار مجھے وہ دیکھیں اور کہیں کہ اچھا تو سوال کر مجھے نہیں وہ انہوں نے کبھی پوچھا تھا وہ یہ ابتدائی محفلوں میں تو میں نے یہی کفیت جو ہے نا وہ پھر علی بھائی سے پوچھی میں نے کہا علی بھائی یہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ کیوں بھی سوال پوچھتے جبکہ سرکار باہر باہر کہتے ہیں کہ پوچھو سوال پوچھو تو علی بھائی کہتے ہیں کہ اگر تم محفل میں آتے رہے تو تمہیں خود با خود ہی بتا جائے جائے گا میرے بھی یہ احران کن بات ہی کہ اچھا یہ بھی ایک بڑی راست درانہ اور خفیہ سی بات ہے علی بھائی نے کر دی خیر وہ چند محفلوں کے بعد میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ابزور کر لیں اور سرکار کی مہربانی اور توجہ سے کچھ چیزوں کی عدا کی سمجھ آ گئی تو پھر ایک دن سرکار واسر صاحب نے مجھے پوچھا ہاں بھائی جانگیر سوال کرو تو میں نے سر چھکا دیا میں کہا جی کوئی سوال نہیں ہوں خواتین نظرہ بہت بڑے استاد جناب وزیر الحسن آبدی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں جناب علی فراز علی اور ان کی والدہ محترمہ وہ بھی سرکار واسر صاحب کی شاگردہ تھی تو ایک شاید علی بھائی تو یہ واقعہ نہ سنائے میں آپ کو آپ کی نظر کرتا ہوں سوالتا ہوں یہ ہوا ہے اس طرح علی بھائی نے مجھے بات سنائی کہ میں ایٹی سیون میں بنجاو یونیورسٹی میں یہ پڑھتے تھے تو پہلی دفعہ سرکار واسر صاحب کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے کوئی کالم پڑھ لیا ہوگا تو میں کہتے ہیں ملنے کے لیے آ گیا تو جب میں ملنے کے لیے آیا تو میں نے اپنے والد صاحب کی کتاب جو ہے وہ بھی سرکار واسر صاحب کو پیش کی تو وہاں پہ آپ نے جب کتاب پہ نام لکھا پڑھا کہ وزیر اللہ صناب تھی تو سرکار کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں علی بھائی نے کہا یہ میرے والد مفترم ہیں آپ نے فرمایا سچ مجھے انہیں کہا جی تو سرکار نے فرمایا ان کی والدہ کا نام لے کے اور تم اس کے بیٹے ہو وہ علی بھائی حیران ہوگے کہ ان کو میری والدہ کے نام کا بھی بتا ہے تو انہوں نے کہا جی میں انہی کا بیٹا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا کیسی ہیں انہوں نے بتایا حال چل کوئی یہ ہے خیر وہ ملاقات کے بعد یہ گھر گئے تو یہ انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اس ملاقات کا ذکر کیا کہ ماما جان آپ جی ڈاکٹر حسین مہیو دین صاحب اللہ علیہ وسلم صاحب نے ان سے مل کے آیا ہوں تو انہوں نے آپ کا نام لیا ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو تو علی بھائی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کیونکہ آج تک میں نے سنا نہیں تھا والدین سے سرکار واسل صاحب کا نام یا حوالہ تو میرے لیے یہ ان کے بڑی ایک حرام کن بات تھی تو والدہ صاحب نے کہا ہاں ہاں میں ان سے پڑتی رہی ہوں وہ میرے استاد محترم ہیں اور ایک واقعہ جو یہ میں سنانے لگا ہوں تو ان کی والدہ نے علی بھائی کو بتایا کہ دیکھو میں نا شادی کے بعد چند مہینوں کے بعد میں سرکار واسل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی سلام کرنے کے لیے تو آپ نے جاتے وقت یہ دعا دی اور یہ خوش خبری دی کہ اچھا تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام علی رکھنا اور یہ یعنی زمین پر ظاہر ہونے سے پہلے سرکار واسل صاحب کی نگاہ ان کا تصرف ان کی دعا اس کی شکل جناب علی فراس علی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنی یادوں ملاقاتوں خوشیہ دیں جانگیر سے میں نے کہا تھا کہ میں اپنی تعریفیں خود کرلوں گا لیکن جانگیر نے اب مجھے تعریف کرنے کے قابل نہیں چھوڑا اتنی تعریفیں کرتی ہیں تو یہ کاشیب بھائی کا حکم تھا جو میں ٹال نہیں سکا تو سب سے پہلے تو میں اپنی ایک وعدات حکم اور عدب کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اس گھر سے سکھی ہے میں آپ کے سامنے کسی بات پر مسکر آ رہا تھا بابا حضور کے سامنے تو آپ نے مجھے پوچھا کس بات پر مسکر آ رہے تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو اب آپ نے جو بات کہی نہ وہ بڑی قابل گوھر ہے آپ نے مجھے کہا جھوٹ ہی بول دو تاکہ کوئی حکم عدول ہی نہ ہو تو آج مجھے ایک تو حکم پورا کرنا تھا اور دوسرے سچ بولنا تھا تو اس لیے میں آ گیا ہوں تو انگریزی کا ایک محاورہ ہے جو اب ضربل مسئل بن گیا ہے کہ نو مین از ایرو ان فرنٹ آف اس ویلے وی اے ایل ای ٹی ٹی سائلنٹ ہے لیکن اس میں بڑی گہرائی ہے کہ کوئی انسان اپنے ذاتی خدمتگار کے سامنے ہیرو نہیں ہوتا اب آپ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ فوراً سمجھ گئے ہیں جو ادنا ملازم ہوتا ہے اس کے سامنے صاحب کا اثر روپ اور اثر چیرہ ہوتا ہے تو جس کے غلام اس پہ سب سے پہلے ایمان لائیں وہ یا اللہ کا نبی ہوتا ہے یا وہ اللہ کا کوئی ولی ہوتا ہے میں دو سال تک واصف صاحب کے دفتر میں ایک ادنا ملازم کے طور پر حاضر رہا ہوں تو اس لئے میری گواہی جو ہے بڑی معتبر ہے اور ایک شیر پابا حضور کو بڑا پسند تھا حضرت نیاز بریلوی کا اور آپ نے اکثر میں فیلم میں پڑھا ہے گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو پتلے میں خواہ کے ہے پیارے غرور تیرا ہو سکتا ہے میری گفتگو میں کچھ بے نیازی کی باتیں آ جائیں تو جب غلام کا ذکر ہوا ہے تو ایک ایرانی دربار کی بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ ایرانی دربار میں درباری شاعر ایک ناتیا قصیدہ پیش کر رہا تو قصیدہ پیش کرتے کرتے جب وہ کلائمکس میں پہنچا تو اس نے ایک مصرہ پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ سب بادشاہ آپ سرکار حضور پاک علیہ السلام کی ادنا غلام ہیں تو بادشاہ تو بادشاہ تھا وہ جلال میں آ گیا اور اس نے بڑے گسے سے کہا میں بھی ان کا غلام ہوں تو دربار پہ ایک سکتے کا عالم تاری ہو گیا اور لوگ منتظر تھے کہ اب اس شاعر کی گردن اڑانے کا حکم ہو جائے گا تو شاعر نے بڑے اتمنان سے جواب دیا اگر وہ قبول کریں تو میں اپنے طور پر واسف صاحب کا غلام تھا قبول تھا یا نا قبول تھا اس کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں تو اب آپ بڑے سغیر کی تاریخ کا بھی ایک واقعہ سن دیجئے بڑے سغیر کا ایک بڑا شریعت پسند بادشاہ گل رہا ہے الٹتمش جیسے عام طور پر الٹمش کہتے ہیں بلتی سے تو اس نے اپنی راجدھانی میں موسیقی پہ مکمل پابندی لگوا دیجئے تو اس کے درباری ایک دفعہ ایک بابے کو پکڑ کے لائے کہ یہ ایک آلہ موسیقی بجا رہا تھا تو بادشاہ نے بڑے غصے سے پوچھا بابا جی آپ کو ہمارے اکامات کا پتہ نہیں ہے تم یہ تنبورہ کیوں بجا رہے تھے تو اس بابے نے وہ میوزیکل انسٹرومنٹ اپنے سر پہ مار کے توڑ لیا روتے ہوئے بولا کہ اب بدزوکی کا یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ ستار کو تنبورہ کہتے ہیں تو عرض یہ کرنا تھا کہ اب جو ہے کچھ لوگ کچھ لوگوں کا نام میرے بابا حضور کے ساتھ ایک ہی سانس میں لیتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو اس لیے میں آج کچھ سچ بولنا چاہتا ہوں کچھ رازوں سے پڑتا ہوں اور یہ عرص تو انشاءاللہ پچاس سال بعد دی ہوگا اور بڑے بڑے سکولرز آئیں گے اور بڑے اونچے مقالات پیش کریں گے لیکن میں ذاتی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے علاوہ شاید کوئی اور نہ کریں ایک دفعہ یہ تین بڑی ہستیاں محترم قدرت اللہ شہاب محترم ممتاز مفتی اور محترم اشواق عمل صاحب یہ تینوں مل کے بابا حضور سے ملنے کے لیے اکھٹے ہو کے گچھن راوی تشریف لائے ان کو ہال کمرے میں سوفر پر بٹھایا گیا بابا حضور سامنے تشریف فرما ہوئے تو بابا حضور نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو یہ تینوں ایک ایک کر کے نیچے فرش پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ علم کوئی اور ہی علم ہے تو اشواق صاحب کی بھی ایک بات سنا دیتا ہوں اشواق صاحب کی بیشیوں ایسی باتیں ہیں اللہ ان کے درجات بلند کریں لیکن صرف ایک درچس واقعہ سنا دیتا ہوں اشواق صاحب نے ایک دفعہ فون کیا کہ واسف صاحب مجھے ایک تقریر کرنی ہے تو کوئی ایک فکرہ ہی لکھا دے وہ تقریر کیا تھی کہ اسلام آباد میں ماہیرین آسار قدیمہ کی کانفرنس ہو رہی تھی اس کانفرنس میں اشواق صاحب کو گیس سپیکر کے طور پر بلائے گیا تھا تو واسف صاحب نے ان کو جملہ لکھا دیا اشواق صاحب تقریر کر کے جب سٹیج سے اترے تو لوگوں نے نہ گھیل لیا وہ جادوگر تو تھے ہی تقریر کے آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں گفتگو کے جادوگر تھے تو لوگوں نے کہا کہ اشواق صاحب آپ کی تقریر تو کمال عالی تھی لیکن ایک بات بتا دیں وہ ایک جملہ کس کا تھا وہ جملہ وہ ہی تھا جو بابا اور جنرے نے لکھوایا تھا اور آپ کے لطف طبع کے لیے وہ میں جملہ بھی سنا دیتا ہوں یاد رہے کہ یہ کانفرنس جو تھی ماہرین آثار قدیمہ کی کانفرنس تھی جنہوں نے ساری زندگی شاہی کلے بادشاہی مزید پر ریسرچ کی ہوتی ہے تو جملہ یہ تھا کہ تاریخ میں بادشاہوں کے پکے محلات کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا تاریخ میں بادشاہوں کے پکے محلات کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو سونی کے ایک کچھے گھڑے نے کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ اشواق صاحب بتائیں یہ جملہ کس کا جملہ ہے اور اشواق صاحب نے اپنی آخری تقیل میں کہا تھا کہ ہم اپنے جملے خود بناتے تھے واسف صاحب کے جملے کہیں اور سے آتے ہیں قرآن پاک کی ایک ساتھا سی آیت ہے جس کو مفسرین نے بڑا مشکل بنا دیا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے درمیان جو اُلُلْ امر ہے اس کی اطاعت کرو تو واسف صاحب کا کمال جو تھا وہ تھا چاول کے دانے پہ کلو اللہ لکھنے کا کمال تھا اتنی بلیق بات کو اتنے مختصر انداز میں تو آپ نے اس مسئلے کو اُلْ امر کے مسئلے کو آپ نے ایک جملے میں حل کر دیا آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تو ہم کربلا میں کر رہے ہیں یزید اُبُلْ امر نہیں تھا امامِ عالی مقام اُلِلْ امر کے اور اس کا مجھے پھر آپ نے صرف بتایا نہیں آپ نے اس کا مجھے مشاہدہ بھی کرا ہے نوائے وقت میں بابا حضور کا کولم شایع ہوتا تھا جس کے آخر میں رابطہ نمبر 4092 دیا جاتا تھا پی او باکس 4092 رابطہ نمبر یہ واصف علی واصف کے کولم گفتگو کا تو نوائے وقت والے کبھی اسے چھاپ دیتے تھے کبھی نہیں چھاپ دیتے تو مجھے ایک دفعہ بھیجا کہ ایڈیٹر سے جا کے بات کرو تو میں جب جانے لگا تو آپ نے ایک جملہ کہا آپ نے کہا کیسے نہیں چھاپیں گے یہ تو امر ہے اچھا مجھے تو بات ملکل سمجھ میں نہیں آئی بہرحال میں نے ایڈیٹر سے جا کے بات کی اس نے کہا جی کہ یہ کولم کے وقار کے منافعہ کے رابطہ دیا جائے یہ 89 کی بات ہے آج جب میں کوئی اخبار اٹھاتا ہوں تو اس میں ہر کولم رائٹر کے کولم کے بعد میں اس کا وارسپ نمبر دیا ہوتا ہے یا اس کا ای میل نمبر دیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے امر جس کو صاحب امر دیکھ رہا تھا 89 میں یہ بات عجیب سی لگتی تھی 89 میں صرف واصف صاحب کے کولم کے ساتھ جو ہے رابطہ نمبر دیا جاتا تھا آج تقریبا ہر کولم رائٹر کے نام کے ساتھ رابطہ نمبر دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے امر تو میں نے دو سال میں کشف و کرامات کو خاموشی سے بابوہ حضور کے دفتر میں جھارو لگاتے ہوئے کئی دفعہ پکڑا اب ایک سوال یہ ہے کہ بابا حضور کے یوٹیوب پہ جو فرمان ہیں وہ وائرل اس طرح نہیں ہوئے جس طرح کہ ہونے چاہیے تھے تو اس کا بھی میری ایک دلچسپ گفتگو ہو چکی ہے بابا حضور سے بابا حضور کا کولم نوائے وقت میں شائع ہوتا تھا نوائے وقت کی سرکولیشن آج بھی بڑی محدود ہے اس زمانے میں بھی بڑی محدود تھی تو میں نے ایک دن ارس کیا کہ سر حضور یہ ہمارے کولم جو ہے نا جنگ میں شائع ہونے چاہیے تو آپ نے فرمایا ایک تو تم ہم فوراں بان جاتے ہیں پھر اس کا جواب دیا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے ارس کیا جی سب لوگ پڑھیں گے تو آپ نے جو جواب دیا وہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ نوٹ کر لے اس سے پتا چلے گا آکے آپ لوگ کتنے سپیشل لوگ ہیں میں نے ارس کیا کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ سب لوگ پڑھیں گے آپ نے کہا یہ بات سب لوگوں کے لیے نہیں ہے تو آپ لوگ جو بڑے خاص لوگ ہیں بڑے متخب لوگ ہیں جن کو یہ بات سنائی جا رہی ہے جنہوں نے اس بات سے استفادہ کیا اور ایک راز یہ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ واصف علی واصف نے واصف دو دفعہ کیوں آتا ہے اس کو ایک دفعہ تنہائی میں آپ نے مجھے اس راز سے پردہ اٹھایا تو جو میں پہلی دفعہ اسٹیج پر بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا واصف کا ایک مطلب ہے وصف لینے والا واصف کا ایک مطلب ہے وصف لینے والا واصف علی یعنی کہ علی سے وصف لینے والا اور دوسرے واصف کا مطلب ہے وصف بیان کرنے والا یعنی کہ علی سے وصف لے کے علی کا وصف بیان کرنے والا واصف علی واصف ایک اور راز سے آپ نے مجھے آگاہ کیا جو آج تک میری پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا آپ نے فرمایا میں پاکستان میں واحد بندہ ہوں یہ میں تنہائی میں مجھ سے بات کیا آپ نے آپ نے فرمایا کہ میں پاکستان میں واحد بندہ ہوں جو اس بات کرتا ہوں تو مجھے یہ تو سمجھ میں آگیا کہ ایک خاص مقام ہے جس میں پاکستان میں صرف ایک بندہ فائز اس مقام پہ اور وہ بابا وطور ہیں لیکن اس بات کرنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سامین میں سے کوئی میری رہنمائی کرے کہ اس بات جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کرنے کا لیکن یہ مجھے سمجھ آگیا کہ پاکستان میں آپ اپنی نوعیت کے واحد بزرگ تھے باقی اطراز یا اطراف یہ ہوتا ہے کہ واصف صاحب ایک رائٹر تھے تو ونس ان فور آل نہ میں ایک واقعہ بیان کر کے نہ اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ واصف صاحب کیسے رائٹر تھے یہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناک پوری رحمت اللہ علیہ کی محفل کا واقعہ ہے آپ اکثر آپ اکثر جلس کے عالم میں رہتے تھے ایک دن آپ کے مرید ایک مصنف کی کتاب کی بہت تعریف کر رہے تھے تو بابا جی خاموشی سے سنتے رہے سنتے سنتے جب تھک دے تو کہنے لگے یہ صاحب پڑے لکھے بھی ہیں تو مریدوں نے بتایا کہ ان کے پاس تو بڑی اصناد ہیں تو بابا جو بزید رہے کہ یہ صاحب پڑے لکھے بھی ہیں آخر ایک مرید نے تنگ آ کے کہا کہ اچھا آپ بتانے پڑا لکھا کیا ہوتا ہے تو بابا جی نے کہا پڑا لکھا وہ ہوتا ہے جو لوہیں محفوظ پڑھ لے اور چاہے تو کبھی اس پہ کچھ لکھ بھی دیں تو واسف صاحب واقعی ایک رائٹر تھے یہ میں نے بڑے قریب ہو کے دیکھا بڑے پڑے لکھے انسان تھے آپ جس ذوق و شوق سے آئے ہیں تو میں ایک خوش خبری دے کے آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جو واسف صاحب کے کارین ہیں وہ اس سب جانتے ہیں کہ بابا حضور نے اکثر نصر میں نظم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان پہ ایک شاندار مستقبل آنے والا ہے آنے والے کمال کے دن ہیں عزبت زوجلال کے دن ہیں دور کی آواز آپ کی ایک طویر نظم شفت راہ میں شامل ہیں جو جمعہ کی محفل میں لوگ ذرا بے تکلف ہوتے تھے تو یہ ذکر ہو رہا تھا تو ایک بندے نے پوچھ لیا کہ حضور یہ واقعہ ہماری زندگی میں ہوگا تو بابا حضور نے شاہ سومایا ہاں یہ واقعہ تمہاری زندگی میں ہوگا اور یہ بابا حضور کی تعلیمات کی روشنی میں میں یہ آخری بات کر رہا ہوں میری اوقات تو نہیں ہے کہ میں کوئی پیشنگوئی کروں لیکن یہ بابا حضور کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک دن بابا حضور کا اوز ہو رہا ہوگا اور آج آپ سن رہے ہیں اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ سارے پاکستان میں چھٹی ہوگی اور اس دن ہو سکتا ہے تیرنی اجمیر اور کشمیر میں بچھٹی ہو بسنو